بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیخ وقاس ناظرین آپ کو ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ دیتا چلوں بلکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں اس وقت دبائی ائرپورٹ پہ ہوں میں پاکستان واپس آ رہا ہوں انٹریوی شروع ہونے والی ہے لیکن جیو نیوز کے اوپر خبریں سن رہا تھا تو آپ سے متلکہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا آپ کو سب سے پہلے بتا دوں میں تاکہ میرے ناظرین میرے سبسکرائبرز ان کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہو جیسے کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کو یوٹیلٹی سٹور پر خریداری کے لیے ون ٹائم پاسورڈ جو ہے وہ سسٹم ختم کر دیا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے کہ پہلے جب آپ یوٹیلٹی سٹور پر سبسٹڈی لینے کے لیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی دینی ہوتی تھی لیکن اب وہ شرط ختم کر دی گئی ہے اب آپ کو فوٹو کاپی نہیں دینی اب آپ نے سبسٹڈی کے لیے اشیاء کی جب آپ نے خرید خریداری کرنی ہے تو صرف خالی آپ کو شناختی کارڈ اصل دکھانا ہے اس کے بعد خریداری کے بعد کیا ہوگا کہ موبائل نمبر پر آپ کے پرسنل موبائل نمبر پر تصدیقی ایس ایم ایس جو ہے وہ آپ کو مصول ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ سسٹم ختم کر دیا گیا ہے کہ آپ کو شناختی کارڈ لے کے جانا وہاں ضروری ہے اب خالی آپ اریجنل شناختی کارڈ لے کے جائیں گے تو آپ کو سبسٹڈی مل جائے گی جو حکومت پاکستان کی سیچویشن میں ابھی جو چل ر رہی ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے تمام دوستوں کو ضرور انفارم کریں کہ وہ بعض وقت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شناختی کارڈ کا کپی ہونا بہت ضروری ہے خالی اریجنل شناختی کارڈ لے جائیں آپ کا کام ہو جائے گا تھینکیو